بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ بغیر دعائی کے نہ ہی آپ کو کوئی کھانے کے لیے دعائی استعمال کرنے پڑے گی اور نہ ہی خارج پہ الرجی اور پھوڑے پھنسیوں پہ لگانے کے لیے بغیر میڈیسن کے انشاءاللہ العزیز تین دن میں گارنٹی کے ساتھ خارج جس طرح کی بھی ہوگی خوشک خارج یا پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں اور جتنی بھی پرانی خارج ہوگی تین دن کے اندر انشاءاللہ العزیز مکمل طور پہ خارج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے تین دن تک ہمارے اس بتائے ہوئے طریقے اور شیڈول کے مطابق آپ نے کھانا جو ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہے یعنی لائف سٹائل میں کھانے کی ترتیب میں آپ نے تھوڑی سی تبدیلی صرف تین دن کر کے دیکھیں اس خاص طریقے کے مطابق وقت پہ کھانا کھائیں لیکن اس شیڈول اور طریقے کے مطابق تو سب سے پہلے آپ تین دن کے لیے بند کر دیں جو ترتیب پہلے آپ کھانا کھاتے ہیں سالوں کے ساتھ یا جس طرح بھی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سبوں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں سبوں کے ناشتے سے تو آپ نے ناظرین ناشتہ جو ہے ناشتے میں آپ نے سادہ روٹی خوشک روٹی بغیر گھی سے اس کو آپ نے کھانا ہے چاہے جتنی بھی کھانا چاہے آپ زیادہ یا تھوڑی اس کو آپ نے سالن کے ساتھ نہیں بلکہ سبوں ناشتے میں آپ نے صرف دہی لینا ہے دہی کے ساتھ صبح کا ناشتہ کریں اور اسی طریقے سے اب آتے ہیں دوپہر کے کھانے کی بات کرتے ہیں دوپہر میں آپ نے ایک گلاس دودھ لے لینا ہے دوپہر میں بھی آپ بغیر سالن کے اور بغیر نمک مرچ والے اس طریقے سے آپ کھانے کو تین دن تک جاری رکھیں تو دوپہر کے وقت آپ نے دودھ لے کر ایک گلاس اس میں پانی ڈالنے ایک گلاس تو اس کے ساتھ آپ دوپہر کو کھانا کھائیں اسی طریقے سے رات کو جب آپ شام کا کھانا کھائیں تو آپ نے شام کے کھانے میں بھی سالن استعمال نہیں کرنا صرف تین دن کے لیے آپ دیکھیں خارش جاتی کہاں ہے اور کس طریقے سے خارش آپ کی ختم ہوگی خون صاف ہوگا خون سے گرمی اور خارش الرجی کے جو فاسد مادے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے تو رات اور شام کے کھانے میں آپ نے پیاس کٹ لینا ہے صلاحت بنا لینا ہے کھیرے کا اور ٹرماتر کا اس کے ساتھ آپ کھانا کھائیں تین دن تک اسی طریقے سے آپ تین دن کھانا کھائیں بغیر سالن کے خارش